اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے ملک جاز کوکر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین آج جو نیوز میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ پاکستان کے پرنٹ بیڈیا، الیکٹرونک بیڈیا اور سوشل بیڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے ناظرین میں جو نیوز آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں یہ سینئر صحافی اور تیزیہ کار آیاز امیر صاحب کے بیٹے نے جو اپنی بیوی کا قتل کیا ہے یہ اس کیس کی بابت ہے جو میں آپ کے سامنے آج شیئر کروں گا اس کے بیگراؤنٹ فیملی کے بارے میں اس کے لیگل جو اس کے ایسپیکٹس ہیں اس کے بارے میں اور تمام حقائق جو ہے میں آپ کے سامنے یہ پیش کرنے جا رہا ہوں ناظرین پہلے تو میں اس فیملی کے بیگراؤنٹ کے بارے میں جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ حفیظ پیرزادہ جو کہ ایک بہت بڑے قروندان تھے انہوں نے ایک سمینہ شاہ نامی عورت سے شادی کی شادی چند ماہ تک جو ہے اور کچھ عرصہ تک رہی اور اس کے بعد انہوں نے حفیظ پیرزادہ نے اس سمینہ شاہ نامی خاتون کو طلاق دے دی طلاق کے بعد ای آیاز میر صاحب نے اسی خاتون سمینہ جو شاہ ہے اس سے شادی کر لی اس شادی کے نتیجے میں ان کے بطن سے سمینہ شاہ جو ہے ان کے بطن سے شاہ نواز میر جو کہ اس کیس کا ایکیوز پرسن ہے یہ پیدا ہوا اس کے بعد آیاز میر صاحب نے جو ہے وہ دوبارہ سمینہ شاہ کو طلاق دے دی اور حفیظ پیرزادہ صاحب نے دوبارہ ان سے شادی کر لی اور اس کے بعد حفیظ پیرزادہ صاحب کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا انتقال کے بعد سمینہ شاہ کے جو حق محر میں یہ شہزاد چک شہزاد کا جو فام ہوس ہے یہ ان کی جو ہے حق محر میں آیا اور اس کے بعد یہ ماں اور بیٹا یعنی شاہ نواز میر اور سمینہ شاہ ماں جو ہے یہ اس گھر کے اندر جو ہے یہ رہش پذیر ہو گئے اور جو ہے زندگی گزارنے لگے ناظرین شاہ نواز جو میر ہے اس کے بارے میں یہ بھی ذرائع نے بتایا ہے کہ یہ کوئی جوب بغیرہ نہیں کرتا تھا بلکہ اپنی دکانات اور جو مکان ہے اس کے رینٹ پر گزارہ کرتا تھا اور ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ نشے کا عادی تھا اور اڈکشن تھی اس کو یہ کافی سالوں سے مطلب جو ہے وہ نشہ بھی کر رہا تھا اس کے بارے میں ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ اس سے اس شادی سے پہلے دو شادیاں اس نے کی تھی ایک فاطمہ نامی لڑکی سے شادی کی تھی اور دوسرا سارا ہی نامی لڑکی سے شادی کی تھی جو تقریباً چھ ماہ تک یہ دونوں شادیاں رہی تھی اور ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ ان کی وجہ بھی شادی کی یہ اس کا نشہ کے عادی ہونے کی وجہ سے وہ اس کے اندر بھی ڈائیورس ہو گئی سپریشن ہو گئی ان کے درمیان ناظرین ذرائع نے اس بارے میں اور جو حقائق ہمیں معلوم ہوئے ہیں وہ یہ ہوئے ہیں کہ سارا جو انام راتھور ہے جو ڈسیزٹ ہے وہ جو ہے یہ شاہرم آز میر اور سارا راتھور یہ اس سے پہلے بھی دونوں کٹھے سٹیڈیز کرتے رہے ہیں ایک ادارے میں پڑھتے رہے ہیں اور ان کا اپس میں انٹریکشن تھا بعد میں کافی عرصے بعد آن لائن انٹرنیٹ کے اوپر ان کا دوبارہ رابطہ ہوا اور رابطہ جو ہے چلتے ہوئے شادی کی شکر اختیار کر گیا اور اٹھارہ جولائے دو ہزار بائیس کو چکوال کے شہر کے اندر ان دونوں کا نکاح ہو گیا ذرا نے یہ بھی بتایا کہ اس نکاح کو لڑکی کے خاندان سے بہت سیکرٹ رکھا گیا اور خفیہ رکھا گیا جو بعد میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو اناؤنس کیا جاتا ناظرین اے مقتولہ سارا رٹھو ایک دن اپنے قتل سے ایک دن پہلے کینرا سے یہاں آئی تھی اور ذرا نے یہ بھی بتایا ہے کہ دونوں میاں بیوی کے درمیان کچھ پیسوں کے لین دین اور ایک گاڑی بھی انہوں نے ریسنٹ خرید کی تھی ناظرین اگر میں اس کیس کو کنیکٹ کروں تو یہ سین نور مقدم کیس ہے یہ اسی فوٹنگ پیر اور اسی کیس کے بھی حقائق اور فیکٹس ہیں وہ بھی بڑا مشہور ایک اور بہت ہی ٹریجک قسم کا جو ہے وہ کیس تھا جو کہ اسلام آباد کے ہی شہر میں ہی واقع ہوا تھا اور یہ یہ بھی اسی شہر کا ہی کیس ہے اور اسلام آباد کے اندر بھی یہ اب بھی دو چار دن پہلے ہی یہ معاملہ ہوا ہے ناظرین اس کیس کے اگر مزید حقائقی بات کریں تو اس میں ان کی جو پیرنٹس ہیں سارا رٹھور کے انہوں نے اب ایاز میر صاحب کو بھی اس کیس کے اندر انڈر انویسٹیگیشن پہ لے لیا ہے اور ان کو بھی یہ علاقہ پولس نے جو ہے یہ ریمانڈ پر باپ بیٹا کو جو ہے وہ لیا ہوا ہے اور میٹر جو ہے اب انویسٹیگیشن کے اندر سے اوزر رہا ہے ناظرین میں یہ بتاتا چلوں کہ جہاں تک فیکس آف ایف ای آر ہیں یہ ایف ای آر شہزاد ٹاؤن میں جو ہے یہ ایس ایچ او صاحب کی مدیت کے اندر جو ہے یہ درج ہوئی اور سٹوری آف ایف ای آر یہ ہے کہ سمینہ نامی خاتون نے پولس پارٹی کو بتایا کہ میرے بیٹے نے اپنی جھگڑا ہونے کی صورت میں اپنی بیوی کو لوہے کے ڈمبل مار کر جو ہے وہ قتل کر دیا ہے ایف ای آر کی سٹوری یہ بھی بتاتی ہے کہ جب پولس پارٹی وہاں موقع پر جو ہے گھر پر پہنچی تو اکیوز پرسن شاہ نواز میر نے اپنے آپ کو کمرے کے اندر لوکر دیا پولس نے وہ کمرہ جو ہے کھلوایا تو پولس پارٹی نے یہ دیکھا کہ شاہ نواز میر کے ہاتھوں پر بھی خون اور اس کی شرٹ بھی بھی خون کے دھپے تھے مزید جب ملزم سے درافت کیا گیا تو اس نے بتایا کہ میں نے لوہے کے چھگڑے کے دوران لوہے کے ڈمبل سے متعدد بار جو ہے وہ وار کر کر اپنی بیوی کے سر پر جو ہے اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو جو ہے میں نے جو ہے وہ واش روم میں جو ہے وہ چھپا دیا ہے پولس پارٹی نے وہاں سے وہ لاش کو برامت کیا اس کے بعد مزید درافت کرنے پر ایس پر ڈسٹوریا اف اگر ملزم نے یہ بتایا کہ جس ڈمبل سے میں نے اپنی بیوی کا جو ہے وہ قتل کیا ہے وہ ڈمبل میں نے اپنے بیٹ کے نیچے چھپا دیا ہے پولس پارٹی نے آگے چل کر اس ڈمبل کو جب وہاں سے برامت کیا تو اس کے اوپر بھی خون کے دبے اور جو ہے وہ بال اس پر لگے ہوئے تھے ناظرین یہ تو ایف آباد میں اس آفیار میں اس نے یہ لکھا کہ میں اپنی بیوی کے اس قتل کا جرم کا ارتکاب کرتا ہوں یہ ایف آئیر کے سٹوری ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کی ہے اب ناظرین یہاں اس کیس کے اندر ایک اور ٹویسٹ آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ انہوں نے ایاز میر صاحب کو جس سیکشن کے تحت جو ارسٹ کیا ہے اس کو 109 پی بی سی کا سیکشن کہتے ہیں اس کو اردو میں آیانت جورم اور انگلیش میں ایمیٹمنٹ کہتے ہیں کہ کسی کے کہنے پر کسی کے اکسانے پر قتل کرنا اس سیکشن سے اسی طرح ڈیل کیا جاتا ہے 109 پی پی سی پاکستان پینل پورٹ کے سیکشن کے تحت مزید میں اس کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا چلو ناظرین یہ وہی سیکشن ہے جس میں ضرفکار علی بھٹو صاحب کو فاسی کی سزا اسی سیکشن کے تحت 109 پی پی سی کے تحت دی گئی تھی ناظرین یہ وہ ڈیٹیلز ہیں ابھی کیونکہ دونوں باپ بیٹا آیاز میر صاحب اور شاہ نواز میر جو ہے وہ ریمانڈ پہ ہیں لاکہ مجیسٹریٹ نے ان کا ریمانڈ جو ہے وہ گرانڈ کیا ہے اور یہ میٹر جو ہے یہ اب انڈر انیسٹیگیشن ہے اس کے مزید جو ڈیٹیلز ہوں گی وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ دوبارہ شیئر کروں گا یہ ناظرین وہ حقائق تھے یہ لیگل وہ اسپیکٹ تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گا ناظرین میں بہت زیادہ اس پہ ریسرچ ورک کرتا ہوں قائنلی میرے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں آپ کے تعاون کا بہت شکریہ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اب تک کے لئے اتنا ہی اپنا بہت سارا خیار رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ